سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے اور بازنتینی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کئی بار اس سہر کا محاصرہ کیا لیکن یہ محاصرے سلیبیوں کے حملے تخت کے لیے خانہ جنگی بغاوت اور امیر تیمور کے حملوں کی وجہ سے ناکام رہے تاہم پندرمی صدی اسوی کے درمیان میں عثمانیوں نے بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے سلطنت کو مضبوط کیا اور اب عثمانی قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہے تھے چودہ سو چورتالیس اسوی میں سلطان مراز ثانی نے وارنہ کی جنگ میں یورپ کی سلیبی افواج کو شکستی تھی اس جنگ میں پولینڈ اور ہنگری کا بادشاہ مارا گیا تھا لیکن عثمانیوں کو اب بھی البانیہ کے حاکم سکندر بیگ اور ٹرانسلوانیہ کے جان ہنیارڈے سے مضاہمت کا سامنا تھا جان ہنیارڈے نے یورپی بادشاہوں اور پوپ کو مدد کے لیے خط بیجے تھا کہ عثمانیوں کے خلاف ایک نئی سلیبی جنگ کا آغاز کیا جا سکے لیکن کوئی بھی اس جنگ کے لیے تیار نہ ہوا جس پر ہنیارڈے نے صرف عثمانی علاقوں میں چھاپے مارنے پر ہی اکتفاق کیا ادر سکندر بیگ پہلے بھی عثمانی علاقوں پر حملے کر چکا تھا سو اب سلطان مراد نے اسے سبق سکھانے کے لیے تین لشکر روانہ کیے لیکن بدقسمتی سے ان تینوں لشکروں کو سکندر بیگنش کرتی اس زوران سلطان سلطنت میں ایک چوٹی سی بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف تھے بغاوت کو کچلنے کے بعد سلطان مراد چودہ سو چھالیس عیسوی میں موریہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے سلطان نے اس مہم کے دوران موریہ کے حاکم اور مستقبل کے بازنتینی بادشاہ کانسٹرنٹائن کو مجبور کیا کہ وہ سلطان کو خیراج ادا کرے اور اب سلطان نے سکندر بیگ کے خلاف پہ شکدمی کرتے ہوئے چودہ سو اٹھالیس عیسوی میں سویٹ گریٹ کی جنگ میں سلطان نے سکندر بیگ کو شکست دی سکندر بیگ اس جنگ میں زندہ بچ گیا اس دوران جان ہونیارڈے ایک اور سلیبی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا اس نے تیس ہزار کی فوج جمع کی اسے امید تھی کہ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں سریبیہ بھی اس کے ساتھ ہے لیکن سریبیہ نے ہونیارڈے کو صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ عثمانیوں کے خلاف اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا جس پر ہونیارڈے سریبیہ پر حملہ کرتے ہوئے البانیہ کے سکندر بیگ کی فوج سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر سکے سلطان مراد یہ سب جانتے تھے سو اس سے پہلے کہ ہونیارڈے سکندر بیگ سے مل جاتا سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑے اکتوبر میں ہونیارڈے کو صوفوں کے میدان میں سکندر بیگ کا انتظار کر رہا تھا کہا جاتا ہے کہ سلطان کے جاسوسوں نے ہونیارڈے کا خط سکندر تک پہنچنے ہی نہ دیا خیر جو بھی ہو سترہ اکتوبر چودہ سو اٹھالیس اسوی کو سلطان مراد پچاس ہزار کی لشکر کے ساتھ کو صوفوں کے اس میدان میں پہنچے جہاں انہوں نے کو صوفوں کی پہلی جنگ میں لازار کو شکست دی تھی جنگ کے پہلے دن ہونیارڈے کا ہرول دستہ جس میں ہنگری، ولاشیا اور پولینڈ کے سپاہی شامل تھے اسمانی لشکر کے ابتدائی دستوں پر حملہ آور ہوئے اس حملے میں انہیں فتح تو حاصل ہوئی لیکن جلد ہی اسمانی دستوں نے انہیں پیچھے دکھیل دیا ہونیارڈے نے رات کے وقت چند گرسواروں کو اسمانیوں کے بائیں جانی دستوں پر حملے کے لیے بھیجا لیکن اسمانی گرسواروں نے انہیں پیچھے دکھیل دیا دوسرے دن سلطان مراد نے اپنی تمام گرسوار فاج کو کئی میل دور بھیج دیا ہونیارڈے کو لگا کہ اسمانی گرسوار بھاگ رہے ہیں سو وہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ بچے کچھے ینیچری دستوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا اس کے اس حملے سے اسمانی تیر انداز سے مارے گئے لیکن ینیچری دستہ سلطان کی حفاظت میں ڈٹ گیا ارزوران وہ گرسوار جو بظاہر بھاگ گئے تھے برک رفتاری کے ساتھ میدان میں داخل ہوئے اور اسمانی گرسواروں نے ہونیارڈے کی فوج کو تین اطراف سے گھیر لیا ہونیارڈے سمجھ گیا کہ یہ سلطان مراد کی ایک چال تھی سو ہونیارڈے مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا کوسوہو کا میدان سلیبی سپاہیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا جبکہ سلطان مراد کے صرف پانچ ہزار سپاہی شہید ہوئے تھے کوسوہو کی فتح کے بعد سلطان نے سکندر بیگ کے خلاف ایک لشک روانہ کیا لیکن انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جب سلطان مراد ثانی وفات پا گئے تو ان کا بیٹا محمد جنہیں ہم محمد فاتح کے نام سے بھی جانتے ہیں چودہ سو اکامن عیسوی میں تخت نشین ہوئے اب سے عثمانی سلطان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ قسطن دنیا کو فتح کر کے رہیں گے قسطن دنیا کوئی عام یا چھوٹا شہر نہیں تھا اس سہر کی آبادی پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک تھی جبکہ بے شمار جگہ ایسی تھی جہاں پر شہری کاشتخاری کیا کرتے تھے اس سہر کا بادشاہ کانسٹرنٹائن الیون تھا جو عثمانی سلطان کو خراج دیا کرتا تھا سلطان محمد فاتح ایک ذہین سلطان تھے انہوں نے جنیوہ وینس اور ہنگری سے ایک معایدہ کیا کہ وہ عثمانی سلطنت پر حملہ نہیں کریں گے سلطان محمد فاتح یہ اس لیے چاہتے تھے کہ اب قسطن دنیا کی فتح میں کوئی بھی حائل نہ ہو سکے لیکن اسی لمحے امیر کرمانیہ نے بغاوت کر دی اور اناتولیہ کی طرف بڑھنے لگا لیکن سلطان محمد فاتح نے برک رفتاری کے ساتھ اسے رستے میں ہی جا لیا اور بغاوت کو ختم کر دیا ادھر کانسٹنٹائن نے سلطان محمد فاتح کو مزید خراج دینے سے انکار کر دیا اور اس نے سلطان محمد کو دھمکی دی کہ وہ عرحان کو عثمانیوں کا نیا سلطان بنا دے گا دراصل عرحان سلطان محمد فاتح کا قزن تھا جس نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ جان بچا کر قسطن دنیا چلا گیا تھا اب کانسٹنٹائن اسے سلطان محمد فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا سلطان محمد نے کانسٹنٹائن کے اس رویے پر معاہدہ توڑ دیا اور قسطن دنیا کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگے سلطان محمد فاتح نے اپریل 1452 ایسیوی کو آبنائے باسفورس کے کنارے ایک قلعہ تعمیر کرنے کا حکم دیا یہ قلعہ تعمیر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ قسطن دنیا کی ناکابندی کی جا سکے اگست کے اختتام تک عثمانی اس قلعہ کو تعمیر کر چکے تھے کانسٹنٹائن کو اب احساس ہوا کہ اس نے کیا ہماکت کی ہے اس نے مختلف یورپی بادشاہوں کو مدد کے لیے خطوت لکھے لیکن سوائے وینس کے قسطن دنیا کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا وینس سے گیوانی جسٹنیانی ایک ہزار سیپائیوں کے ہمراہ قسطن دنیا پہنچا سلطنت عثمانیہ کے پاس ایک لاکھ کی مضبوط طاقتور فوج سکسٹی نائن توپیں اور ایک سو چھبیس بحری جنگی جہاز سے جو کہ سلطان محمد فاتح کی کمان میں تھے جبکہ سلطان محمد فاتح کے مدد مقابل بازندینیوں کے پاس سات ہزار فوج تھی جس میں سے پانچ سو وہ سپاہی تھے جو کہ شہزادہ اورحان کے ساتھ ادرنہ سے قسطن دنیا آئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس پندرہ توپیں اور چھبیس بحری جنگی جہاز سے اگرچہ عثمانیوں کے مقابلے اطالوی جنگی جہاز زیادہ مضبوط تھے لیکن ان میں لگی توپیں زیادہ تر پرانی تھیں ان سب کے علاوہ عثمانیوں کے پاس ایک ایسی توپ بھی تھی جس نے قسطن دنیا کی فتح میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا قسطن دنیا کی فوج کی کمان جسر نیانی کے ہاتھ میں تھی جبکہ بادشاہ خود ذاتی محافظوں کے ساتھ اپنے محل میں تھا بازنتینی جنگ کے لیے تیار تھے انہوں نے دریا کی جانب ایک مضبوط لوہے کے سنگل سے راستہ روک دیا تاکہ عثمانی جہاز یہاں سے حملہ نہ کر سکیں فرسٹ اپریل چودہ سو تریپن عیسوی کو سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ قسطن دنیا کی دیوار کے سامنے پہنچے اور خیمہ زن ہوئے پانچ اپریل کو سلطان نے محاصرے کا حکم دیا سلطان محمد فاتح نے جو توپ تیار کرائی تھی اسے میدان جنگ میں لایا گیا جس نے قسطن دنیا کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا لیکن اس توپ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ چونکہ یہ بھاری برکم وزنی توپ تھی اس لیے اسے دوبارہ حملے کیلئے تیار ہونے میں تین گھنٹے لگتے تھے اور اس دوران بازنتینی ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر دے دے تھے ساتھویں دن سلطان نے پیدل فوج کو دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیا لیکن سلطان کا یہ حملہ ناکام رہا اس دوران اسمانیوں کی سب سے بڑی توپ خراب ہو گئی اور باقی توپیں اس قابل نہیں تھیں کہ دیوار کو توڑ سکیں اس لیے نو اور آٹھ اپریل کو بازنتینی فوج نے قلعے سے نکل کر اسمانیوں سے جنگ لڑی لیکن اس جنگ کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا لیکن اب سلطان محمد فاتح کے لیے ایک خوشی کی خبر تھی وہ یہ کہ اسمانی انجینئرز نے سلطان کی بنوائی ہوئی توپ کو ٹھیک کر لیا تھا اور دیوار پر حملے پھر سے شروع کر دیئے تھے اور اس توپ سے کسیم دنیا کی فتح تک بمباری ہوتی رہی سلطان نے سترہ اپریل کو رات کے وقت حملہ کرنا چاہا لیکن بازنتینیوں نے سلطان کے اس حملے کو ناکام کر دیا دوسری طرف سلطان کی بحری فوج اب تک زنجیر کو توڑنے میں ناکام رہی بیس اپریل کو وینس کے کچھ جنگی جہاز کسیم دنیا کی مدد کے لیے آئے اور اسمانی ان جنگی جہازوں کو روکنے میں ناکام رہے لیکن سلطان محمد فاتح ہار ماننے والے بلکل بھی نہ تھے سلطان نے سپائیوں کو حکم دیا کہ وہ جہازوں کو خوشکے کے رسے زنجیر کے اسپار لے جائیں چنانچہ اسمانی فوج بڑی محنت کے بعد کشتیوں کو خوشکی کے رسے دریا کے اسپار لے جانے میں کامیاب ہوئے سلطان محمد فاتح نے یہ چال اتنی خاموشی سے چلی کہ اہل شہر کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی سو جیسے ہی سلطان کی فوج دریا میں داخل ہوئی تو چند ہی لمحوں میں وہاں کھڑے بازنتینی جہاز غرق کر دئیے گئے اس پر کانسٹنٹائن نے مغربی دیوار سے چند دس سے شمال کی دیوار کی طرف روانہ کیے لیکن اس کی اس غلطی کی وجہ سے مغربی دیوار پر اسمانیوں کے لیے حملہ آسان ہو گیا سکس مئی کو اسمانیوں کی بڑی توپ نے رومناس تروازے پر حملہ کیا اور رات کے وقت اسمانی فوج کے چند دس سے شہر میں داخل ہوئے لیکن جسٹنیانی نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شہر سے نکال دیا گیارہ مئی کو اسمانیوں نے شہر کے ایک اور دروازے کو توڑ دیا اسمانیوں نے شہر میں داخل ہونا چاہا لیکن یہاں خود بادشاہ اپنے دستے کے ساتھ موجود تھا اس نے اسمانی فوج کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا اسمانیوں کی شدید بمباری سے رومناس دروازہ ٹوٹ گیا سلطان نے تین ہزار ینیچری سپاہیوں کو شہر میں داخل ہونے کے لیے روانہ کیا بازنتینی فوج نے یہاں پر اسمانیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن ینیچری دستا قیلے کی ایک برج پر اسمانی پرچم لہرہ چکا تھا اس حملے میں جسٹنیانی شدید زخمی ہوا اور اسے میدان جنگ سے دور لے جایا گیا جسٹنیانی کا جانا تھا کہ بازنتینی فوج کے حوصلے پس ہو گئے اسمانی فوج رومناس دروازے سے شہر میں داخل ہو چکی تھی اسمانیوں کے شہر میں داخل ہوتے ساتھ ہی بازنتینی فوج باگ کھڑی ہوئی تاریخی حوالوں کے مطابق خود بادشاہ اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ رومناس دروازے پر اسمانی فوج سے لڑتے ہوئے مارا گیا تھا قسطنطنیان جو کہ ہزار سالوں سے نقابل فتح تھا اب سلطان محمد فاتح اسے فتح کر چکے تھے اور یوں ہزار سالہ بازنتینی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا موسیقی